پنجاب کنگز گجرات کے لئے کونسی بڑی خوشکبری آئی ہے پلائنگ گلون میں کون کونسے بڑے بدلہ ہوئے ہیں یہ سب تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی گجرات کے جبرے والے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومٹ کر کے ضرور بتائیں ایپیل 2022 میں آپ کونسے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں دوستو آج گجرات ٹائٹنس اور پنجاب کنگز کے بیچ بہت ہی رومانچک مقابلہ کھیلا جانے والا ہے آج آٹھ اپریل شکروار کے دن ساڑھے سات بجے دونہی ٹیموں کے بیچ بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملے گا وہیں یہاں مقابلہ ممبئی کے بریبرنس ٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں آج کس میچ میں گجرات کے ٹیم اپنے پلائنگ گلن میں بڑے بدلاؤ کر رہی ہے اسے کے ساتھ گجرات ٹائٹنس کے ٹیم اور بھی جدہ مضبوط بھی نظر آ رہی ہے اس بدلاؤ کے بارے میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آج کا مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گی کومیٹ کر کے اس کا جواب ضرور دے دوستو کل ہم نے آپ کو ونزو اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا جہاں فیلحال میں تو اس آئی پیل ونزو پر فینٹی سی ٹیم لگا کر اچھی خاصی ارننگز کر رہا ہوں مہا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے جہاں آپ اس میں ٹیم لگا کر اچھی خاصی اماؤنٹ جیت سکتے ہو دوستو اگر آپ کو ڈر ہے ٹیم میں چینجز کا کون سا کھلاڑی باہر ہوگا کون سا کھلاڑی اندر ہوگا میچ کنڈیشن اور گراؤنڈ ریپورٹ کیے تو ٹینشن نہ لو ونزو فینٹی سی وار آپ کو فل سپورٹ کرے گا جہاں آپ ہمارے ایکسپرڈ کی ٹیم لگا کر ڈیر سارے کیش ریوارڈ جیت سکتے ہو اگر ہمارے ایکسپرڈ کی ٹیم جیتی گی تو آپ بھی جیتو گے اور آپ کی جیتی ہوئی کیا سیدھا آپ کے پیٹیم اور یوپی آئے کے تھرو آپ ٹرانس بھر بھی کر سکتے ہو تو بھائی دیر کس بات کی جا کر ابھی کے ابھی ونزو ایپ کو ڈاؤنڈوڈ کرو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو ٹرانمیٹ میں اب تک دونے ہی ٹیموں کے آگڑوں پر نظر ڈالی جائے تو گجرات کے ٹیم نے موجودہ آئی پیل میں بہترین پیزشن کیا ہے اب تک ایک ماتر ایسی ٹیم ہے جو ٹرانمیٹ میں ابھی تک ایک بھی مقابلہ نہیں ہاری ہے گجرات کے ٹیم نے اب تک ٹرانمیٹ میں دو مقابلے کھیلے ہیں دونے ہی مقابلوں میں شاندار طریقے سے جیت حاصل کی ہے پوائنس ٹیبل میں گجرات کے ٹیم چار انکو کے ساتھ نمبر چار کے ستان پر موجود ہے آج کس میچ میں گجرات کے ٹیم لگاتار اپنی تیسری جیت کے تلاش میں رہے گی اس آئی پیل پنجاب کے ٹیم نے اب تک ٹرانمیٹ میں کافی بہترین پیزشن دکھایا پنجاب کنگز کی ٹیم نے موجودہ ٹرانمیٹ میں اب تک تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے پنجاب کی ٹیم نے دو مقابلے جیتے ہیں ایک مقابلہ انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پوائنس ٹیبل میں پنجاب کے ٹیم چار انکو کے ساتھ نمبر پانچ کی ستان پر موجود ہے آج گجرات ٹائٹنز کے پلینگ گلن میں بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل رہے ہیں گجرات کے ٹیم کی اوپننگ بلیبازی میں بڑا بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا جہاں میتھیو ویڈ کی ستان پر ایک تفانی بلیباز کی انٹری ہو سکتی ہے اس بسپوٹک بلیباز نے اب تک اپنے دیش کی طرف سے کھیلتی ہوئے ماتر نو ونڈے مقابلوں میں تین پہترین شتک جڑے ہیں ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں بھی اس تفانی بلیباز کا پردیشن بہت ہی شاندہ رہا ہے اس کے علاوہ بعد دوسرا بڑا بدلاؤں ابھی نو منہر کے ستان پر دیکھنے کو ملے گا اس یوہ بلیباز کے ستان پر بھارتی ٹیم کے ایک تفانی کھلاری کے انٹری ہو رہی ہے اسے کے ساتھ گجرات کے ٹیم آج کے اس میچ میں بہت ہی مضبوط نظر آ سکتی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں پنجاب کنز کے خلاف آخر کار گجرات کے پلائنگ گلیون کیا ہونی والی ہے اور کون کون سے بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں نمبر ایک پر اوپنر بلیباز کے روپ میں ایک بار پھر سے شبمن گل کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے ٹونٹامیٹ کے پہلے مقابلے میں شبمن گل شنی رن کے سکور پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دلی کے بیٹلز کی خیلے کے مقابلے میں شبمن گل کے بلے سے داور توڑ رن نکلے تھے دلی کے بیٹلز کے خلاف شبمن گل نے شالیس گیندوں میں چوراسی رنوں کی تفانی پاری خیری تھی جہاں ان کے بلے سے چار چھکے اور چھے چوکے بھی دیکھنے کو ملے تھے نمبر دو پر میتھو ویڈ کے ستھان پر ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا آج کی اس میچ میں میتھو ویڈ کے ستھان پر افغانستان کے تفانی بلے باز رحمان اللہ گرباز کو پلائنگ گلن میں موقع مل سکتا ہے جو کی وکیٹ کیپر کی بھومکہ بھی نبا سکتے ہیں اس تفانی بلے باز نے افغانستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے مانتر نو بندے مقابلوں میں ہی تین شتک جڑ دیئے ہیں آج اس میچ میں رحمان اللہ گرباز اپنے بہترین بلے بازی کا پردیشن دکھا سکتے ہیں نمبر تین پر ویڈے شنکر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے میچ میں ویڈے شنکر کا پردیشن کچھ خاص نہیں رہا تھا ویڈے شنکر نے بہت ہی دھیمی گتی کے بلے بازی کی تھی 20 گیندوں پر 13 رن بنائی تھے گین بازی میں ویڈے شنکر نے ایک اوہر میں 14 رن لٹا دیئے تھے اور ایک بھی وکیٹ حاصل نہیں کیا تھا امیت کرتے ہیں کہ اس بار پہترین پردیشن دیکھنے کو ملے نمبر چار پر آل ڈاؤنڈر ہاردیک پانڈیا موجود ہوں گے جو کی گجرات ٹائٹنز ٹیم کے کپتان بھی ہیں اور دوستو اپنے ٹیم کو جیت دلانے کی پوری کوشش کریں گے اب تک کھیلے گئے دونہ ہی مقابلوں میں ہاردیک پانڈیا نے گجرات کو جیت دلائی ہے موجودہ ٹروڈامنٹ کے دونہ ہی مقابلوں میں ہاردیک پانڈیا نے اپنے سپیل کے پورے پورے یعنی کی چار چار اوہر فینکے ہیں ڈلی کے پیٹس کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں انہیں ایک بگن بھی حاصل ہوا تھا اس کے علاوہ پچھلے دونہ ہی میکچ میں ہاردیک پانڈیا نے تیس سے ادھیک رنوں کی پاری کھیلی ہے نمبر پانچ پر آپ سبی کو توفانی بلے باز ڈیویڈ میلر کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے لکھنو سپر جنڈز کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں ڈیویڈ میلر نے تابردوڑ بلے بازی کرتی ہوئے تیس رن بنائے تھے انہوں نے اپنے اس پاری میں دو چھکے اور ایک چوکا بھی جڑا تھا آج کس میچ میں ڈیویڈ میلر اپنے بہترین بلے بازی کا جلوا بھی کھیل سکتے ہیں نمبر چھے پر آل ڈاونڈر راہل تیویڈیا کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے لکھنو سپر جنڈز کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں راہل تیویڈیا نے تفانی بلے بازی کا نظرہ دکھایا تھا راہل تیویڈیا نے چوبیس گندوں پر چالیس رنوں کی ناباد پاری کھیلی تھی ان کے بلے سے دو چھکے اور پانچ چونکے بھی دیکھنے کو ملے تھے نمبر سانت پر سپینر گنباز کے طور پر راشد خان کا ستھان تو لگ بگ تے ہوگا ڈلی کے بیڈز کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں راشد خان نے شاندار گنبازی کی تھی چار اوہر میں تیس رن خرچ کر کے ایک وکیٹ حاصل کیا تھا لکنوں کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں راشد خان بہترین گنبازی کا نظرہ دکھاتی ہوئے چار اوہر میں ستائیس رن خرچ کر کے ایک وکیٹ حاصل کر پائے تھے امید کرتے ہیں کہ آج کس میچ میں بھی بہترین پریجشن دیکھنے کو ملے نمبر آٹھ پر نیوز لینڈ کے تیز گنباز لوکی فرگسن کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے لوکی فرگسن نے لکنوں سپر جنس کی خلاف شاندار گنبازی کی تھی لیکن وکیٹ حاصل نہیں کر پائے تھے لیکن اس کے بعد دلی کے اپیڈس کے خلاف لوکی فرگسن نے شاندار گنبازی کرتی ہوئے چار اوہر میں اٹھائیس رن خرچ کر کے چار وکیٹ حاصل کیے تھے نمبر نو پر تیز گنباز ورون ایرن کھیلتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں پچھلے میچ میں ورون ایرن نے صرف ایک اوہر میں سات رن خرچ کیے تھے گنبازی کا موقع نہیں ملا تھا حالانکہ اس سے پہلے لکھنوں کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں ورون ایرن نے دو وکیٹ حاصل کیے تھے نمبر دس پر بھارتی ٹیم کے طوفانی گنباز محمد شمی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لکھنوں سپر جنٹس کی خلاف کھیلے کے مقابلے میں محمد شمی کی گنبازی لا جواب رہی تھے انہوں نے چار اوہر میں پچیس رن خرچ کر کے تین وکیٹ حاصل کیے تھے ان کے اسی پردیشن کیلئے انہیں من آف دہ میچ کا خیتاب بھی دیا گیا تھا اس کے بعد دلی کے پیٹرز کی خلاف کھیلے گئے مقابلے میں محمد شمی نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے چار اوہر میں تیس رن خرچ کر کے دو وکیٹ حاصل کیے تھے اس کے علاوہ نمبر گیارہ پر ایک اور بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جیہاں آج کی اس میچ میں ابھی نو منوہر کو پلینگ گلون کا باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے ابھی نو منوہر کے ستان پر جینت یادو کو پلینگ گلون میں شامل کیا جا سکتا ہے جہاں جینت یادو سپن گینبازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی بھرپور یوگدان دے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گجرات کی پلینگ گلون ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے گجرات کی ٹیم کے آج کا مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے